اس زمانے میں ہے پر نور و جالا قرآن کی تعلیم کے اسرار سکھائے اس لیے لوگوں کو پہچاننے کے وجہ ہے اپنے رب سے اپنا تعلق پہچاننا رہبر کا کام ہے آپ کو چلانا آنا اللہ سے اپنے آپ کو منوانا تمہارا کا بنوانا تمہارا کا اللہ نے شیخ کو وسیلہ بنایا اور وسیلے کو چھوڑو بڑو جو شخص اس وسیلے کو چھوڑو دے تو سمجھ جو تم نے اللہ کی رسی ہی چھوڑو دی جو اللہ نے تمہارے میں ملتخد چاہے دنیا میں اسے کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو اللہ تجھے وہاں سے دے رہا تجھے تو ماننا چاہیے کہاں سے تجھے ملا ہے تجھے وہاں سے ماننا پڑے یہ نسبت ایک ایسی چیز ہے اگر دوست جتنا بھی برا ہو جائے تو دوستی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے اچھے برے دوست ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں مگر اس رشتے کے اندر دوستی کے ایسا تعلق ہے کہ دوست کا دفاع کرتے ہیں لے اس پہ کیا دفاع کرتے ہیں پردہ ڈالتا ہے یعنی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے کیونکہ یہ دوستی کے رشتے کا تقاضہ ہے مگر یہی شخص جب قاضی بن جائے گا تو پھر سارے رشتے ناشتے چھوکی پھر یہ انصاف کا تقاضہ ہے دوکٹری کا ایک عشر رشتہ طبیب کا کہ بڑے سے بڑا دشمن آپ کے سامنے آجا ہے اور وہ موت کے موں میں ہے تو علاج کا تقاضہ یہی ہے تیرے علم کا کہتو اس کا علاج کرے گا حالانکہ تیرے جانی دشمن ہے کیسے تم نے اس کے علاج کرنا ہے آپ نے یہ نہیں کہہ رہے گا مرنے دوں اچھا ہے مر جائے گا تخص کم جہاں پاگ نہیں یہ جب اب تیرے علاج میں آگیا اب تیرا فرض ہے کہ تم اس کے علاج کی کیونکہ یہ رشتہ ایسا ہے لیکن جب گئی ججمنٹ پر آیا ہے باپ جتنے بھی برا ہو جائے کافر ہو لیکن باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ٹھوٹا بین بائیں کا رشتہ نہیں ٹھوٹا کیونکہ رشتہ کا تقاضہ کیا اب یہ رشتہ ٹھوٹنے کا اللہ نہیں ہوگیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو کافر ہو لیکن ان کے لئے دن کو نہیں چھوڑنا چاہیے اب اللہ کی اطاعت میں مخلوق کی اطاعت جائے جائے لیکن کہے یہاں سے رشتہ توڑنا بھی چاہیے بس اس میں اس کی اطاعت مت کرو تو اپنی پہچان سیکھنے کا جو کہتا ہوں کہ اپنی پہچان سیکھو تو دنیا میں سب سے آسان کام اگر آپ اس سے سوال کیا جائے کیا ہے دنیا میں سب سے آسان کام کیا ہے اگر آپ سے سوال کیا جائے تو آپ کیا کہو گا یعنی آپ اس سے کہیں گا نا لوگ کہیں گے یہ کام آسان ہے میں کہوں گا سب سے آسان کام کیا ہے اللہ کو راضی کرو کیا ہے یہ بہت آسان ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے راضی ہو جائے یہ معافی بھی بہت بڑی بات کر رہا ہے دل میں ندامت لائے راضی ہو جائے یہ ندامت بھی آگے چکے خیال آگے راضی ہو جائے اور سب سے مشکل کام کیا ہے اس کی راہ میں جان دینا اور اپنے اس میں خواہشات پروبا دینا یہ مشکل کام اس کی معرفت کو حاصل کرنا اس کے قرب کو حاصل کرنا اس کی راہ میں مجاہدے کرنا یہ مشکلات سامنا اس کے لئے مصیبتوں کو برداشت کرنا اس کو سبر کرنا یہ مشکل کام ہے بڑو بڑو کی چیخیں نکل جائے ذرا سا حال جب آتا ہے پیرے تو بڑے مزے مزے سے جا رہا ہوتا ہے جیسے ہی حال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ رہے جب سے سلسلے میں آئے ہوں تکلیفوں میں آئے ہوں سلسلہ چھوڑ دوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا شیطان کیا ڈالتا ہے پیرے ٹھیک چھاک چھاک اب تو مصیبتوں نے تیرے گھر میں پناہ لے لی ہے ایک جاتی نہیں دوسری آ جاتا ہے اپنی انا کو مٹھانا مشکل ہو گیا یعنی غلطی میری نہیں تیری ہے اور یہ کہتا ہے عارف میں اللہ کیا فرما دے یہ مت کو کہ غلطی تیری ہے یہ کہو کہ غلطی میری ہے اللہ نے جو توفیق دیئے تمہیں تو دنیا میں اللہ تعالی نے کونسی نعمت بہین فرمائی ہے یعنی جس سے اللہ تمہیں یاد کرے وہ ذکرِ فَسْقُرُونِ اَسْقُرُونِ وَشْقُورِ وَلَا تَقْفُرُو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرو اب یہ مجالی سے ذکر کی باتیں ہیں باقی سب اپنے پر فٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اصل یہ مجالی سے ذکر کی احادی سے مطن مجالی سے ذکر کا اللہم اجرنی من النار ذکر ہے دعا ہے اس کو نکالا جاتا ہے جو اس کے لئے نہیں ہے تو اس میں لائے اپنے کو لائے جاتا ہے کیونکہ ہم بھی اس میں شامل ہیں ملکل تم بھی شامل ہیں مگر یہ ہے اصل مجالی سے ذکر کے لئے ہی تو جس کے لئے اس کو باہر کر دو جو شامل ہیں سب کچھ اس کا ہو جائے گا ایسے نہیں ہوتا تو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں حدیث میں آتا ہے اگر تم مجمع میں ذکر کرو تو میں مجمع میں ذکر کروں گا اگر تم تنہائی میں ذکر کرو تو میں تنہائی میں ذکر کروں گا تمہارا اس سے بہترین مجلس ہے اگر مجلس تو میں فرشتوں کی مجلس میں تمہارا ہوں جب تمہارا ذکر قبول ہوتا ہے یا کچھ بھی ہے جو نسبت تمہیں ملتی اس میں دو قسم سی ہے جب فرشتوں میں ذکر ہوتا ہے تو فرشتے زمین پہ اترتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کرو بات کیا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کرو لفظ محبت ہے یاد رکھا جس کے ذریعے ذکر میں آ رہے ہو یہاں شرط محبت ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے تم اس سے محبت کرو اس کی محبت کے وجہ سے تجھے محبت ہوئی تو ان نعمتوں پر جتنا ہم شکر کریں کم ہے کیونکہ یہ ہمارا کمال مال ہے جو لوگ اپنا کمال سمجھتے ان کو اللہ نے ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ جہاں کمال آتا ہے وہاں محرومی بھی آتا ہے جہاں آپ آتا ہے وہاں نعمت چھن جاتی ہے جہاں میں آتی ہے وہاں سے سب کچھ نکل جاتا ہے یہ کون ہے جو ان لوگوں کو تمہاری طرف پریج رہا ہے یہ کون سی ملاقات ہیں کہ مشرق مغرب میں ڈھونڈتا ہوا تمہارے پاس کیسے پہنچ جاتا ہے کبھی سوچا ہے تیرے علاقے کا آدمی تیرے پیچھے باتیں کرتا ہے اور تس سے کوسو دور لوگ تس سے محبت کرتا ہے تیرے گھر میں رہنے والا پھائی تس سے نفرت کرتا ہے تیرے پڑوس میں رہنے والے لوگ تجھے برا بلا کہتے ہیں اور دور سے آنے والے تس سے محبت کرتا ہے کیوں؟ یہ محروم کیوں ہے؟ کہ فرشتوں نے ان سے کہا ہی نہیں کیونکہ یہ محبت کے قابل نہیں ہیں جنہوں نے محبت کی ان سے کہا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے باپ جوتے مارے گا بائی گھاری آس پڑوس کے لوگ تمہارے خراب باتیں کریں گے لوگ کہتے ہیں کہ گھر والے مانتے نہیں ہیں اور لوگوں کو تعاوت دیتا ہے اس نے آج تک سمجھا ہی نہیں ہے کہ نبیوں کو بھی تو گھر والوں نے نہیں مانا بار والوں نے مانا ہے پتھر تو اپنوں نے برسائے دل سے تو غیروں نے لگا ہے قریش اپنی قومتی پتھر برسائے انسار غیرتے دل میں بسائے تو آج یہ کہ یہ رشتہ خرب سے نہیں ہے یہ رشتہ دن سے یہ کیا ہے یہ اللہ نے جوڑا ہے یہ اللہ نے اس کے ساتھ جوڑا ہے اور اس کا تعلق جب اللہ کے ساتھ ہے تو جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ جوڑے گا باد والے کیا اپنے نہیں آتے جی آتے ادھر فرشتے جاتے ان کے پیچھے شیطان آتا ہے وہ ٹن ٹن کر رہا تھا کیوں؟ کہ اس کی وجہ ہے جو شخص قریب ہوتا ہے اگر وہ قبول کرنے تو وہ جلدی بنتا ہے کیونکہ خون کا رشتہ اور دوستی کا رشتہ یہ فیض کے انتقال میں جلدی دیں کچھ میکنٹ اس میں موجود ہوتا ہے کیونکہ خون والا جب آتا ہے وہ جلدی چڑھ جاتا ہے اور جو قریب دوست دیتا ہے وہ بھی چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ انسیت ہوتی ہے لیکن جب وہ دل سے دل و جان سے خائل ہو جاتے وہ بھی تیزی کے ساتھ چلنا چکے دل و جلدی دیتا ہے